بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ راہیل صدیقی اور آپ کے لئے لائے ہوں صحت سے متعلق ایک معلوماتی پروگرام جس کا نام ہے زندگی ہے پیاری ساری کی ساری This program is sponsored by Getz Pharma ناظرین جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور جب تک ہم اس دنیا میں رہتے ہیں مختلف stages سے گزرتے ہیں Stage 1 ہماری نومولدگی کا ٹائم ہے جسے ہم infancy stage کہتے ہیں Stage 2 ہمارا youth کا ٹائم ہے جسے ہم جوانی کہتے ہیں Stage 3 ہمارے بڑھابے کا پیریڈ ہے جو خاصا طویل ہوتا ہے ایک stage سے دوسرے stage پر جانا لازم و ملزوم ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے اور مزید کی بات یہ ہے کہ پچھلے stage پر بھی آپ واپس ملکے نہیں جا سکتے البتہ ہر stage کی کچھ نہ کچھ یادیں ہیں کچھ نہ کچھ مزا ہے اور کچھ نہ کچھ لطف اندوز گفتگو ہے لیکن ساتھ ساتھ ہر stage میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کو کس نہ کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر بیماری کی دوہ موجود ہے اور اس کا علاج ممکن ہے سو بقول شاعر یہ جو زندگی کی کتاب ہے یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے کہیں ایک حسین سا خواب ہے کہیں جان لیوہ عذاب ہے کہیں چھاؤں ہیں کہیں دھوپ ہے کہیں اور ہی کوئی روپ ہے کئی چیرے اس میں چھپے ہوئے ایک عجیب سا نقاب ہے کہیں کھو دیا کہیں پا لیا کہیں رو لیا کہیں گا لیا کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی کہیں مہرباں بے حساب ہے یہ جو زندگی کی کتاب ہے یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیویں موجود ہیں ملک کے دو بڑے نام دونوں ہی میڈیکل پروفیشنلز ہیں دونوں کا ہی تعلق شہر کراچی سے ہے اور دونوں ہی اتفاق سے خواتین ہیں سو آپ کی ملاقات کرائیں گے اس بریک کے بعد کہیں نہ جائیے اور دیکھتے رہیے زندگی ہے پیاری ساری کی ساری موسیقی ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمان ڈاکٹرز کی آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر انیلہ الطاف آپ کا تعلق اباسی شہید ہسپٹل سے ہے اور آپ وہاں پہ آئیسیو ہیڈ اور پروفیسر آف میڈیسن ہیں ویلکم تو ایوڈ شو میڈیم آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر صدرہ رزا آپ کا تعلق نائی سی ویڈی سے ہے اور وہاں آپ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ نیوٹیشن اور فوڈ سرویسز اپنی خدمات دے رہی ہیں تھانکیو ویری مچ فور جوائنگ آس تھانکیو فور ہاوینگ می ڈاکٹر صاحب میں نے جتنے عدوار کی بات کی یقینا آپ اس سے اگری کریں گے کہ سب سے خوبصورت دور جہ ہے وہ بچپنے کا ہے اور ایک یادوں کی بھرپور آیلبم ہے بچپنے کے ساتھ بہنتہا قصے ہیں بہنتہا کہانیاں ہیں مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو ہمارے بچپنے میں جو سکول کا پیریڈ ہوتا تھا اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ اٹینڈنس کا ہونا لازم و ملزوم تھا اور جس کے لیے ہم یہ کہتے تھے کہ ہونٹوں پہ حسی اور دل میں غم ہے ہونٹوں پہ حسی دل میں غم ہے کہ آپ کے اٹینڈنس سیونٹی فائی پرسنٹ سے کم ہے کیونکہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں آپ کو تو یہ کبھی فیس نہیں کرنا پڑا ہوگا آپ کے اٹینڈنس تو ہنڈیڈ پرسنٹ سے زیادہ ہی ہوتی ہوگی کوشش ہوتی تھی اوکے تو وچ مینز کہ میڈم ہم تھوڑا سا ہی فرق رکھتے ہیں بلکل رائٹ تو میڈم ہم اس سے پہلے سوالوں کی طرف جائیں ہم چاہیں گے کہ آپ کی بچپن کی کوئی حسین یاد جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں میں آپ کو زندگی کے سٹیج ٹو جو آپ نے بتایا اس کا بلکل ایک یادگار واقعہ سنانا چاہوں گی جب ہمارے میڈیکل کالج میں اسلامیت کی کلاس کا پہلا پیریٹ تھا اور جب ہماری تیچر انٹر ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ اس سیشن کو انٹر ایکٹیو کرتے ہیں ٹھیک ہے سو پلیس انٹردیو سیورسل تو انہوں نے سب سٹیجن سے کہا کہ آپ اب انٹردیوز کروائیے سو جو پہلا سٹیجن کھڑے ہوئے انہوں نے کہا نام بتایا کہ وینود سیکنڈ کھڑے ہوئے پیچھر تھرڈ کھڑے ہوئے شرما سو سٹارٹنگ فروم فرسٹل داست سٹوڈنٹ سب نے ایک نون مسلم نیمز بتایا اور ان کا جو فیشل ایکسپریشنز تھے وہ برکل دیکھنے والے تھے کہ وہ اسلامیت کی کلاس اس طرح سے لے رہی ہیں جہاں پہ کوئی بھی مسلم سٹوڈنٹ نہیں ہے سو اٹواز بیسیکلیا جو سب ہی مسلمان تھے میڈم آپ روزانہ آئی سی او میں موجود ہوتی ہیں امرجنسیز کو ڈیل کرتی ہیں آپ کے لیے ہر مریض ہی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے تمام پیشنٹ ہی بیڈ رڈن ہوتے ہیں اوریل ہی کچھ نہیں لے سکتے نیوٹریشن کی اپنی ایک ویلیو ہے اس صورتحال میں آپ نیوٹریشن کو کیسے پلیس کرتی ہیں جہاں تک بیڈ رڈن پیشنٹ کا تعلق ہے تقریبا نوے فیصد پیشنٹ جو بیڈ رڈن پیشنٹ ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ سے ہوں اورڈ ایج ہوں بعض ینگ ایج کے پیشنٹ بھی بیڈ رڈن ہوتے ہیں ان میں نوے فیصد لوگوں میں میل نوٹریشن کے متاثر ہوتے ہیں میل نوٹریشن کے ساتھ میل نوٹریشن کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں ریپیٹڈ انفیکشنٹ لائک نمونیا یورین کا انفیکشن بیٹ سوز جو کہ پریشر والے ایلیاز میں سکن میں زخم ہو جاتے ہیں تو ان کامپلیکیشن کے ساتھ یہ پیشنٹ بہت زیادہ ایڈ میٹ ہوتے ہیں اور اسپیشلی کچھ لیکپٹ سپلیمنٹس کو ان پیشنٹ میں ایڈ کرنا بہت زروری ہوتا ہے کیونکہ ان پیشنٹ کو اگر نوٹریشن کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو ان کا لینٹ آف سٹے جو ہاسپیل میں سٹے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا سروائیول بہت شارٹ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صدرہ آپ کی نوٹریشنز کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک پرانا گانا یاد آتا ہے کہ دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا اور آتے ہوئے کچھ کھانے کو لے کے آنا آپ نوٹریشنسٹ ہیں آپ کے ساتھ لوگ روز مرہ پہ یہ بات ضرور کرتے ہوں گے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں اور آپ بہت تفصیل سے بتاتی ہوں گی اتنے کاربو ہیڈرٹس لینا ہے اتنے پروٹین لینا ہے اتنے فیٹس اور منیرل لینا ہے لیکن کہاں ہی آکے ختم ہوتی ہے وہی حلیم نہاری پائے پہ آپ اس چیلنج کو کیسے ایڈرس کرتی ہیں میں آپ کے سوال کا جواب جو ابھی آپ نے ان سے سوال کیا ہے اس کی کنٹینویشن میں دیکھنا چاہوں گی کہ غزہ کا عمل صرف ایڈلٹ میں نہیں ہوتا بچپنے سے سٹارٹ ہوتا ہے ماں کی کوک سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے ہم جیسے بچپن میں بچے کی ویریس پرسنالٹیز بنا رہے ہوتے ہیں ہم بچے کی ایٹنگ پرسنالٹی بھی بنا سکتے ہیں جس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ماں باپ بھی وہ پریکٹس کریں یہ نہیں کہ ماں باپ بچے کو لیکچر دے رہے ہیں کہ تم ترائی اور ایسی سبزیاں کھاؤ اور وہ پریفر کر رہے ہیں کہ وہ برگرز کھائیں so they have to be the role models in practicing اس کے بعد آپ کا جو شروع کا جو 20 سال سے لے کے 30 سال تک کا ٹائم ہوتا ہے یہ وہ ٹائم اس سے جو پہلے پہلے یعنی 20 سے پہلے آپ کا ٹینز کا ٹائم اس ٹائم پر بون ڈیپوزیشن کی پیک پر ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے اپنی ہڈیوں کو جتنا مضبوط بنا سکتے ہیں وہ کریں اور پھر وہاں سے ڈیزیز پریونشن کا کانسپٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے جتنی بہتر ڈائیٹ ہوگی پیئر پریشر کے کم میں آ کر سوشل پریشر کم میں آ کر آپ کی ڈائیٹ بہتر ہوتی چلے جائے گی اتنا زیادہ آپ آنے والی زندگی میں ڈیزیز رسک کو دھکیلتے چلے جائیں گے پھر 20 سے 30 سال تک کا ایسا ٹائم ہوتا ہے جب زیادہ تر فیمیلز بچے پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ٹائم میں ان کی آئیرین ان کی جو آپ کا فالک ایسیڈ ریکوائیمنٹ ہے وہ بہت بہت جاتی ہے لیکن زیادہ تر فیمیلز ایٹ رسک آف اینیمیا اور ایٹ رسک آف ویریس ڈیفیشنسیز پہ ہوتی ہیں بکہ شادی سے ایج میں ہوتی ہے تو آپ کو بوڈی شیمنگ آپ کو پتلا ہونے کا ڈر آپ کو کریش ڈائیٹ اور آپ جو ڈائیٹنگ کے جو اتنے عجیب کانسپٹس پر آ جاتے ہو کہ بس کسی طریقے سے مجھے اس فٹنگ ڈریس میں اپنے آپ کو فٹ لگنا ہے اس سے لڑیوں کے بالوں کا گرنا یہ جو کیٹو ڈائیٹ یہ سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے فیور میں ہیں کہ یہ کھائی جائے اچھا اگر میں اس کی بات کروں تو ای تنگ اپ ایسا کانسپٹ آگیا ہے کہ آپ اس طرح کے کھانوں کو بھی ہیلتی ورجنس میں بنا سکتے ہو تو نہاری کے اگر بات کریں تو گھر پہ اگر آپ گھر کی بنیری کم آئل میں بنیری اگر چکن نہاری یا ونس ای نا وائل اگر آپ مطن نہاری لے رہے تو یس آپ نہاری انجوئے کر سکتے ہیں یس مطن نہاری انجوئے کر سکتے ہیں بٹ نوٹ پائے ای کن نوٹ سپورٹ پائے میں نے بھرپور کوشش کی کہ آپ کی وہ مزے کی چیزیں جن میں آپ انجوئے کرتے ہیں نوٹیشن کو لے کے آؤں لیکن ڈاکس ساب اس پر رازی نہیں ہے ناظرین آپ بلکل ڈائیٹیشن سے کانسپٹ اگر آپ ایک کنسلٹیشن لے لیں ڈائیٹیشن آپ کی زندگی بہت آسان کرے گی آپ کی کھانے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ پہ بیجا فابندیاں نہیں لگیں گی تو میں ان کی کانسپٹ کو ڈسکوالیفائی کرتی ہوں میں معذرت چاہتا ہوں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں ڈاکس ساب آپ کی پریکٹس میں سب سے زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں اور ان مشکلات کو آپ تیلی فیز بھی کرتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مزا کا انصر نظر ہی آجاتا ہوگا میں آپ سے پھر پوچھنا چاہوں گا کہ آئی سیو کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ سوچیں تو اس سٹریس سے باہر نکل آتی ہیں انفرشنیٹلی میں آپ کو آئی سیو کا کوئی ایسا واقعہ تو نہیں بتا سکتی کہ کچھ مزا کا واقعہ ہو بیکاوز میں ایک پبلک سیکٹر آئی سیو میں کام کرتی ہوں آئی سیو پبلک سیکٹر ہو یا پرائیوٹ سیکٹر ہو وہ ڈیفینیٹلی وہاں پر پیشنٹ سیریس ہی آتے ہیں سو میں اس پرگرام کے حوالے سے ایک پبلک میسیج ضرور دینا چاہوں گی کہ دیکھیں ہر گھر میں کچھ فالش کے مریض ہوتے ہیں کوئی کینسر کا مریض یا خدا نہ خواستے کسی بھی میڈیکل پرابلم کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت کلوزلی ابزرف کریں تو ایسے پیشنٹس جو آپ کے گھروں میں ہیں جن کا اورل انٹیک گزہ لینا بہت زیادہ کم ہو گیا ہے آپ ابزرف کر رہے ہیں کہ پچھلے پانچ چھ دنوں میں یا ایک ہفتے میں وہ اپنی گزہ سے تقریباً پچاس فیصد یا پچیس فیصد سے کم لے رہے ہیں تو پلیز اس کو بہت زیادہ ہلکا نہ لیں کیونکہ ان پیشنٹس میں کچھ اس طرح کی نمکیات اور دوسری گزہ اجزاء کی کمی ہوتی ہے جب آپ انہیں اچانک اسپتال لے کے آتے ہیں اور انہیں ہم کسی طرح سے ٹیوب سے یا ڈریپ کے ذریعے فیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ان میں اتنی زیادہ کمپلیکیشن پیدا ہو سکتے ہیں اسے بسیکلی ہم اپنی ٹرمز میں ری فیڈنگ سنڈروم کہتے ہیں یہ ایک جان لےوا مسئلہ بھی ثابت ہو سکتا ہے تو ان پیشنٹس کو بہت زیادہ مانیٹرنگ کے ساتھ ہم آہستے آہستے سے فیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے جانا کہ جی اپنی ڈائیٹری حیبٹس میں تھوڑی بہت چنجز لاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو فردر رس بچا سکتے ہیں تو ناظرین یہاں پہ ہمیں لینا ہے ایک بریک کہیں نہ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈاکٹرز کو حلیم اور نہری پہ راضی کر لیا پائے میں ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا بلکم بھی نہیں اچھا دی ڈاکٹر صدرہ یہ بتائیے ہمارے ایک دوست کے حساب سے زندگی بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اور بریکل چائنیز فلم کی طرح ہے چل رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو اس طرح کبھی موقع ملا لوگوں سے بات کرنے کا جیسے کہ اس نے کہا ہو کہ جی میں دودھ کے ساتھ کیلا کھا سکتا ہوں اور پوچھنے پتا چلا کہ اس کا فیوریٹ جو ہے ڈرنک وہ بنانا شیک ہے تو ملتے ہیں ایسے لوگ آپ کو عام کی تاثیر لوگ کہتے ہیں گرم ہے تو عام اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں پیدا کیا مالٹا لوگ نہیں کھاتے کہ تھنڈا ہے گلہ خراب ہو جائے گا فلو ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سردی میں کیوں پیدا کیا تو ہم لوگ کئی دفعہ ایک تو بیماری کی وجہ سے کئی دفعہ ہمارے اوپر کچھ پابندی ہوتی ہے کچھ ہم اپنی سیلف ایزمشن سے اتنے عرصے تک اپنے آپ کو مارتے رہتے ہیں اور ہم اپنے اوپر سیلف انڈیوز پابندیاں کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنی ورائیٹی آف ڈائٹ بچتی نہیں ہے اور ہم ایک بڑے لیمیٹڈ سرکل میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ فرسٹیٹیڈ اور ایریٹیٹیڈ ہو جاتے ہیں اب میں کئی دفعہ پڑھ رہی ہوتی ہوں فلانے بابا جو بن رہا ہے ابھی ہمارے ایریہ میں اور اس پہ لکھا ہوا تھا فلانے بابا کو کال کرے اور زیابتی سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے نجات پائیں اور جتنا مرضی کھانا چاہیں کھائیں ایلٹرلی ٹکا پچھر اس پہ مجھے چینی والے بابا یاد آگیا ہے آپ کو یاد ہوگا ہے گرمانے میں چینی والے بابا بہت مشہور ہوئے تھے جو چینی سے جہانا ڈائیبیٹیز کا علاج کرتے تھے آج کا پتہ نہیں کہا ہے اب آپ ایسے کلیمز کرو گے تو کیا ہوگا وہ ڈائیبیٹی پیشنٹ کو تو آپ نے ایموشنلی اٹیچ کر دیا وہ جائے گا آپ اس کو پتہ نہیں کیا اسی میڈیسن دو گے اس کے بعد وہ جتنا مرضی چاہے کھائے انسولین گئی اچار لینے باقی چیزیں گئیں مطلب کہاں گئیں اب وہ سارا کانسیپٹ آپ لوگوں کا خراب کر رہے ہو تو دونٹ پلے with these people like this مادم اس کا ایک اور علمیہ یہ ہے کہ بڑے بڑے ایک بہت بڑے اس کے ساتھ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے جو کہ آپ بہت دور سے پڑ سکتے ہیں تو یہ جتنے جتنے ہی جو گورنمنٹ ادارے ہیں بلدیاتی ادارے ہیں یہ سب کہاں ہیں کیونکہ وہ بہت بہت دھرلے کے ساتھ ایک بڑا سپنا نمبر بھی لکھ رہے ہوتے ہیں دیوار پر لکھا پڑا کہ اگر آپ ایک وزیسہ تیتیت دفعہ پڑھیں گے تو محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا میں نے غلطی سے چودی دفعہ پڑھ لیا محبوب جو ہے نا گلے لگ گیا ہمارے تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے میں آپ کے ساتھ الگ سے گفتگو کرتا ہوں اس موضوع پر بڑا میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ زندگی کا فلسفہ دو دن کا ہے بہدر شاہ زفر کے حوالے سے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کڑ گئے دو انتظار میں اس کا نیا برجن آپ نے سنا ہے آج کہا جاتا ہے کہ زندگی صرف دو دن کی ہے سیٹرڈے اور سنڈے اور جب یہ سمجھ میں آتا ہے منڈے آ چکا ہوتا ہے آپ کو دکٹر ہیں آپ کو سیٹر ٹھنڈے آتا ہی نہیں ہو تو منڈے کی طرح ہی ہوتا ہے آپ کیسے اس کو جانے ہینڈل کرتی ہیں بہرحال آپ کو بھی تو بریک چاہیے بریک چاہیے دیکھیں جب آپ اپنے کام کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کوئی منڈے منڈے لگتا نہیں ہے کیا بات بہت زیادہ رسپونسیبلیٹی والی جاب ہے سو ہر وقت رسپونڈ کرنا پڑتا ہے تو میرے خیال سے ایک پرسنل سیٹسفیکشن ملتی ہے سو کچھ منڈے یا سیٹرڈے لگتا نہیں ہے لوگ کام کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا سرف کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کا اور اس کا خیال نہیں رکھتے یعنی آدھی سے زیادہ زندگی آپ نے پیسہ کمانے میں گزاری اور پھر اینڈ میں جب آپ کی صحت اتنی متاثر ہو جاتی ہے وہ سارا کمائیہ ہوا پیسہ واپس اسی صحت کو پانے کے لیے آپ کی جادت سے میں لوگوں کو پائے پہ لیا ہوں اس طرح سے چھتی باری دن تو پائے کھانے دیں ان کو ساری میں پایا نہیں کہہ سکتی ڈکٹر انیلا گزا کے ساتھ ساتھ اسٹریس بھی تو بہت اہمیت رکھتا ہے یہ جو ینگ ڈیتھ سو رہی ہے ہارٹ ایک کا ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹریس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے میرے خیال سے جیسا پی ڈکٹر ستر نے کہا ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے ایلیمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کی طرح لوگوں کو مشورہ دیا کہ پاک جائیں تین دن بعد لوگوں نے مجھے باہر پکڑ لیا کہ آپ کے وجہ سے ہمارے سارے موبائل جنہیں چھنچکے اسی لئے میں نے اس آپشن کو ساتھ رکھا ہے بہت سارے لوگ جانا ہی نہیں چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو یہ ہو جائے گا تو ہم جائیں نہیں رہے کوئی آسان سال بتائیں اگر آپ کے گھر کی چھت ہے یا تو آپ تھوڑا گھر کے قریب کوئی بھی ایسا ایریا میں فلیک میں رہتا ہوں میرے پاس کہاں چھت ہے آپ بتائیے نہیں تو آپ آپ کا ایریا اگر اس طرح کا سیف ہے اور آپ فون رکھیں یعنی ریسرچ یہ کہتی ہے ایک سو پچاس سے تین سو منٹ یہ آپ کا دورانی ہے کہ جس میں اگر آپ ایک برسک واک بھی کر لیں ایسی واک جس میں آپ بات تو کر سکیں تو ہاں پہ گانا نہ گا سکیں یہ ایک رائٹیرہ ہونا چاہیے اگر آپ اس میں بھی اپنے گھر کی آس پاس ویسینٹی میں بھی بغیر موبائل کے اگر آپ واک کر لیں چونکہ فائنڈ آؤٹ تو آپ کو کرنا ہے تو ای ٹھنگ ایٹ پل بھی مور دن ان ایک ناظرین ہم نے جانا نیوٹیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جہاں ایکسرسائز پر بھی تبجید دینی ہے کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا اگر کہ آپ نے پائے کھانے ہیں تو آپ کو جم جانا پڑے گا آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی ویسے میں ایک بات پوچھوں گا آپ کو پرسنلی پائے پسند ہے کے نہیں آپ ہر جہاں گزہ کی بات کر رہی ہے کباب کی آپ نے بات کی حلیم آپ نے علاو کر دیا پائے کی طرف آپ نہیں آرہی ہیں اگر ایک ہلڈی انڈیویجوال ہے تو وہ ونس او مانت یا ونس ان ففٹین ڈیز دو پائے کھا سکتا ہے میں آپ کو لے کر ہوں گا ایکسرسائز دوبارہ کہیے گا اگر ایک ہلڈی انڈیویجوال ہے ہلڈی انڈیویجوال ہے ونس انہ بلو مون ونس انہ بلو مون کیا مطلب ونس انہ بلو مون کے ایڈیلی ونس انہ منت لے اگر اس کو کوئی ڈیز نہیں ہے اور ایکسرسائز بھی کریں ایکسرسائز ساتھ میں ہوگی یہ بتانے میں کہ پائے آپ کھا سکتے ہیں ایکسرسائز کے ساتھ ناظرین یہ آپ لوگ کو اس وقت دیویئٹ کریں ان کی انفرمیشن پر پورا مت جائیں ڈاکٹر اینیلا اکسری بات مشاہدے میں آئی ہے کہ وہ تمام پیشنٹ جو آئی سیو سے یا وارڈ سے ڈسچارج ہوتے ہیں ان کے پاس ایک پرسکپشن ہوتی ہے جس میں دوائیوں کی ایک فیرست ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے ایسے بہت سارے سوالات ان کے پاس ہوتے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی پرسکپشن کا پارٹ ہونا چاہیے بلکل دیکھیں جب پیشنٹ ڈسچارج ہوتا ہے تو ہر پیشنٹ کا انفرادی ڈائیٹری پلان ہوتا ہے ہم کسی ایک پروٹوکول پر نہیں جا سکتے کہ نہیں ہر پیشنٹ کو آپ ایک ہی طرح کا مختلف بیماریاں ہیں ہر پیشنٹ پلان ہوگا جب پیشنٹ آئی سیو میں یہ وارڈ میں آتا ہے تو تقریباً سکسٹی پرسن پیشنٹ آلریڈی میل نریشت ہوتے ہیں گھر سے جب آتے ہیں آلریڈی میل نریشت ہوتے ہیں ان میں سے ٹوینٹی تھرٹی پرسنٹ کو فردر میل نیٹریشن اور زیادہ مزید خراب ہو جاتی ہے تو یہ پیشنٹ تو پیشنٹ کا جو میل نیٹریشن کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو میری نظر میں پیشنٹ یا ان کے تیماردار ان کے گھر والوں کی ایڈیوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گرام کا دورانیا اپنی اختتام کی طرف ہے اس سے پہلے کہ ہم کلوزنگ کی طرف جائیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کوئی ٹیک ہوم میسیج ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں فوڈ آپ کے جسم کو انفرمیشن دیتا ہے آپ کی ایک ایک سیل کو یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ صحت بنانی ہے یا ڈیزیز بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں چوائسز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں آپ کا ہیلتھ سپین جو ہے وہ آپ کا لائف لائف سپین کے ساتھ میچ ہونا چاہیے جی ڈوکٹر نیلا میرے ٹیک ہوم میسیج یہ ہوگا کہ ہر گھر میں ضعیف افراد ہوتے ہیں بیمار افراد ہوتے ہیں تو پلیز ان کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ ان کے ڈائیٹری پیٹرن کو بہت کلوز لی ابزرف کریں ان کے جو غزہ دے رہے ہیں اگر اس میں کسی بھی طرح کی کسی وقت کمی آ رہی ہے کم غزہ لے رہے ہیں یا بیلنس ڈائیٹ نہیں لے رہے ہیں اسے بہت کلوز لی ابزرف کریں اور بہت ٹائم پہ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں ڈائیٹریشن کو کنسلٹ کریں تاکہ آگے کی کمپلیکیشن اور فردر ریپیٹیڈ ہسپریل ایڈمیشن سے بچا جا سکیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ صدرہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہماری اس آگاہی مہم میں شامل ہوئی آپ کے ساتھ کچھ توفے ہیں جو ساتھ جائیں گے تو ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے مہمان ڈاکٹروں سے آپ نے ان کی بات چیز سنی نوٹیشن کی ویلیو اپنی حیثت رکھتی ہے چاہے آپ بیمار ہیں یا نہیں نوٹیشن کی ویلیو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا زندگی پیار کا نام ہے اپنے اردگیت پیار کو باٹیں پیار کو سمیٹیں اور دیکھتے رہیں زندگی ہے پیاری ساری کی ساری ہر ہفتے کی صبح دس بجے آج ٹی وی پہ تب تک کے لیے اپنے دوست رحیل صدی کو جات دیں انشاءاللہ جل ملاقات ہوگی اللہ حافظ